اسلام علیکم ڈیئر مدرز کیسی ہیں آپ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے بچوں کا دودھ نکالنا یہ دودھ پھٹا ہوا بھی ہو سکتا ہے یہ دودھ ایز ایٹس بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے بچے دودھ پیتے ہیں کچھ مدرز کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اسپیشلی نیو مدرز کو کہ جیسی ہی وہ دودھ پلاتی ہیں ان کا بچہ اسی طرح جتنا وہ دودھ پیتا ہے بلکل اسی طریقے سے دودھ نکال دیتا ہے تو میں خود بھی ان مدرز میں شامل ہوں کہ جن کے ساتھ یہ ورہ کیس ہوا ہے اور میرے دونوں بچوں کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے یہ میرا 3 منز کا بیبی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں نے اس کو کپڑوں کے نیچے بھی میں نے اس کو بیب لگائی ہوئی ہے کیونکہ یہ اتنا زیادہ دودھ نکالتا ہے اور ہم مدرز کو جو سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی سردیوں میں کہ بچوں نے بہت زیادہ مقدار میں کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سارے ہم لوگ کو اتارنے پڑتے ہیں اور ہمارے دماغ میں یہ والی بات بھی آتی ہے کہ بچوں کو اس چیز سے سردی نہ لگ جائے تو یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں سے کلیئر کر دوں کہ آپ اگر اپنے دل کو سمجھا لیں اور اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ چیز بلکل نارمل ہے بچے بلکل ایک نارمل چیز ہے دودھ نکالنا میری پہلی بیٹی جو تھی اس کی دفعہ مجھے بہت دا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا میں اپنی بیٹی کو مدر فیڈ بھی صرف اس وجہ سے نہیں کروا سکی کہ سب خواتین نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ جو آپ کی بیٹی ہے آپ کا دودھ اس کو راست نہیں آرہا اس وجہ سے یہ تہادہ دودھ نکالتی ہے حالانکہ وہ ایک نارمل چیز تھی اور میں نے بس اس وجہ سے اس کو دودھ پلانا ختم کر دیا دودھ وہ اس طرح نکالتی تھی کہ اس کے ناک سے بھی دودھ نکالتا تھا اتنا زیادہ وہ دودھ نکالتی تھی بٹ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ میرا ایک برہ تجربہ ہوا اب بھی دوبارہ میرا یہ بیٹا ہے اور یہ بھی اسی طریقے سے دودھ نکالتا ہے اور بہت زیادہ دودھ نکالتا ہے ابھی بھی مجھے اسی طریقے سے بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں مگر میں نے جسے کہتا ہے نا کہ دل کو پکا کر لینا اب بس میں نے خود کو سمجھا لیا ہے کہ میں نے اس کو اپنا مدر فیڈ ہی کروانا ہے اور یہ ایک نارمل چیز ہے بچوں کا دودھ نکالنا بی بی سی اردو کے مطابق جو جناہ ہسپیٹل میں چائلڈ سپیشیلسٹ ہیں ان کا ایک بیان آیا ہے کہ جو بچے دودھ نکالتے ہیں وہ تقریباً اس عمر تک دودھ نکالیں گے جب تک وہ بیٹھنا شروع نہیں کر دیتے کیونکہ جو بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں بچوں نے عموماً لیٹے ہی رہتے ہیں وہ اپنی کمر کے بل یا ان کو تھوڑی ٹائم آپ لوگ الٹا بھی کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ تر ان کا جو ٹائم ہے وہ لیٹ کر سو کر گزرتا ہے تو جیسی ہی بچہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے اس کا جو یہ دودھ نکالنے والا عمل ہے یہ ختم ہو جاتا ہے ان کے مطابق میرے پاس سب سے زیادہ جو کیسز آتے ہیں بچوں کے اس بارے میں خواتین اور مائیں پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ بہت زیادہ دودھ نکالتا ہے یہ سمجھ لیں کہ جتنا دودھ وہ شاید پیتا ہے اتنا ہی دودھ نکالتا ہے تو ان کے مطابق جب بچہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ دودھ نکالنا ختم کر دیتا ہے جس عمر سے بچہ بیٹھنا شروع کرے گا اسی عمر سے بچہ دودھ نکالنا ختم کر دے گا تو اس صورت میں بچوں کو مختلف قسم کے ڈرابس رنگ برنگی دوائیاں دینے کی بلکل کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آج کل ہمارے ڈاکٹر جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو بندہ کیا کہے بجائے اس کے کہ وہ مدرز کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں انہوں نے وہ ایک کاروبار سا بنا لیا ہے اگر آپ ان کے پاس بچے کو لے کے جائیں گے کہ ہمارا بچہ دودھ نکالتا ہے وہ آپ کو کہہ تو دیں گے کہ اٹس نارمل بٹ وہ آپ کو ایک تو ٹیسٹ لکھ کے دے دے گا اس کے بعد رنگ برنگی بہت سی دوائیاں بھی دے دے گا تو پلیز اپنے بچوں کو دوائیوں سے بچائیں اور اس چیز کو ایڈمیٹ کر لیں کہ یہ ایک بالکل نارمل چیز ہے بچے جب تک بیٹھیں گے نہیں اس ٹائم تک بچے دودھ نکالیں گے اور اگر آپ مدر فیڈ ہیں تو آپ کے دودھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سوٹ نہ کر رہی ہو جس کی وجہ سے آپ کے دماغ میں یہ خیال آ رہا ہو کہ شاید میرے اس کھانے کی وجہ سے میرا بچہ دودھ نکال رہا ہے اور ایک اور بات میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ بہت سی مدرز کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ مدرز کو سردی لگ گئی ہے یا ماں کے تھنڈا ہونے کے وجہ سے بچہ دودھ نکال رہا ہے تو ڈاکٹرز کے مطابق ماں کے جسم کا ٹمپریچر ماں کی بیماری کا تعلق کبھی بھی فیڈ کے ساتھ نہیں ہوتا اس بچہ بلکل سیو ہے دیکھیں یہ خدا کی طرف سے ایک قدرتی عمل ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ خراب ہو جب ایک بچے جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پہلے ہی کیونکہ یہ ہمارا بلیو ہے اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ اس کی پہلے سے ہی جو خوراک ہے اس کی خضا ہے اس کا بندوبست کر کے بھیجتا ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کا جو دودھ ہے اور ہم لوگوں کو اس بارے میں کلیر ہونا پڑے گا اور اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے خود کو ایڈوکیٹ کریں اور اگر آپ کے پاس ایسی خواتین ہیں تو پلیز ان کی بات سن لیں کیونکہ ہماری یہ مجبوری ہے ان کی بات سننا اور ان کو کہہ دیں کہ جی میں عمل کروں گی بٹ پلیز آپ لوگ اپنی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیا کریں اور ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ اس کے لیے نیٹ ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے انٹرنیٹ ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ آپ بی بی سی اردو ضرور ایک دفعہ اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیشن ہے تو وہ ضرور دیکھ لیں وہاں پہ بھی آپ کو جو نیو بارن بی بیز ہیں ان کی اس طرح کے مسائل کا بہت اچھے طریقے سے حل بتایا جائے گا سپونسر ڈاکٹر سے دور رہیں اپنے بچے کو ماں کا ہی دودھ پلائیں کبھی بھی ماں کا دودھ جو ہے وہ خراب نہیں ہو سکتا آپ کے دودھ کو تھنڈ نہیں لگ سکتی اور بچے کو مختلف قسم کی جو رنگ برنگی دوائیاں ہیں کولک ڈراپس ہیں پلیز اس سے دور رکھیں میرا کام آپ لوگوں کو صرف ایڈوکیٹ کرنا تھا کہ میں خود اس پرابلم سے گزر چکی ہوں اور یہ ویڈیو اپنے بیٹے کی بھرانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ ویسے تو ایسے ممکن نہیں ہے کہ ہر آدھے گھنٹے میں یہ دودھ جو ہے مگر ابھی اس ٹائم یہ نہیں نکال رہا تو صرف اس کو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ میرا بیٹا بھی دودھ نکالتا ہے بہت زیادہ دودھ نکالتا ہے اور ماشاءاللہ سے اس کی بہت اچھی صحت ہے جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کا ویٹ 2.5 تھا 2.5 ٹھیک ہے ایک نارمل ویٹ ہوتا ہے بچوں کا 3 پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے 3.5 تو ایٹلیس ضرور ہونا چاہیے تو ماشاءاللہ سے ابھی اس کی صحت بہت اچھی ہے یہ اتنا ویگ تھا کہ اس کے جو کان ہیں وہ بلکل مجھے لگتا ہے ڈر لگنے لگ جاتا تھا کہ یہ بہت سیدھے کان اس کے سیدھے کیوں ہیں جس طرح بلکل مطلب کہ جس طرح جانوروں کے کان ہوتے ہیں بلکل سیدھے بلکل اس کے ایسے کان تھے فولڈ بھی نہیں ہوئے تھے اس کے کان اتنا زیادہ یہ ویگ تھا بٹ مدر فیٹ سے ماشاءاللہ سے اس کا ویٹ بھی بہت اچھا ہوا ہے اور اس کی صحت بھی بہت اچھی ہوئی ہے اور ماں کا دودھ پینے والے بچے کبھی بیمار نہیں ہوتے یہ میرا آج کا میسیج تھا بہت شکریہ جزاکللہ